موسیقی معزز خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا مذبان محمد سجاد مدنی اور آپ ملائزہ فرما رہے ہیں ٹی وی وی ایسے پر ماہ رمضان کا خصوصی پروگرام زیائے رمضان خواتین و حضرات آج کا ہمارا موضوع ہے تربیت اولاد آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں والدین کی اپنے بچوں کے ساتھ جو ایک نسبت ہے جو تعلق ہے وہ مثالی ہوا کرتا ہے لیکن خاص طور پر نورتھ امریکہ میں بچوں کے حوالے سے بہت حساسیت پائی جاتی ہے یہاں کی ادارے یہاں کی حکومت اور یہاں کی سکول کی انتظامیاں ہمیشہ بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند رہتی ہے اور ہمیں آئے دن اس طرح کے بھی واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ اگر والدین نے بچوں کی تربیت میں لا پروائے کا مظہرہ کیا تو بچوں کو ان سے جدا کر کے فوسٹر پیرنٹس کے ہاں بھیج دیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے مستقبل کے میمار ہوا کرتے ہیں اگر ان کی صحیح تربیت نہ کی جائے تو آپ اپنے مستقبل کو دعو پر لگا رہے ہیں اسلام کیونکہ دین فطرت ہے وہ پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام تر امور میں ہماری رہنمائی کرتا ہے تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے اسلام کا کیا نکتہ نظر ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے معروف عالم دین عالم روحانی شخصیت حضرت علمہ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب آپ ڈائریکٹر ہیں زیادہ کرم اسلامک سینٹر کے اور چیئرمین ہیں ہیمن ریلیف انٹرنیشنل کے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ جی بہت نوازش نو جوکس صاحب تربیت اولاد کی حوالے سے اسلام کا کیا فلسفہ ہے کیا اسلام کا تصور ہے اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے بے شک اولاد کی تربیت جو ہے وہ والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے اور اس حوالے سے اسلام نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے قرآن تحریم کے اندر اللہ پاک نے رشاد فرمایا کہ خود بھی آگ سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ اپنی فیملی کو بھی آگ جہنم کی آگ سے بچاؤ تو اب حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی اولاد کو کس طرح اللہ تعالیٰ فرمای رہا ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ تو کس طرح بچائیں حضور نے رشاد فرمایا جن چیزوں کا حکم اللہ نے تمہیں دیا ہے انہیں چیزوں کا حکم اپنے بیٹوں کو دو اپنی بیٹیوں کو دو اپنی اولاد کو دو اور جن چیزوں سے اللہ نے تمہیں رکنے کا حکم دیا ہے تم ان چیزوں سے انہیں رکنے کے لیے اڈوائز کرو تو بچوں کے ساتھ انٹریکشن بچوں کو اڈوائز کرنا ان کی کانسلنگ کرنا ان کی منٹل ٹریننگ کرنا کہ وہ مورالی اور ایتھیکلی اور اسلامی کلی گوڈ بیہیو کریں یہ اسلام کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے اللہ کے تمام پیغمبر جو ہے وہ جب دعا کرتے ہیں نا اولاد کے لیے یعنی یہ بھی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی اولاد ہوگی نہیں انبیاء کرام کا وطیرہ یہ رہا کہ وہ اولاد کی کے لیے اللہ کی بارگاہ ہمیں دعا مانگا کرتے تھے اور صرف اولاد کے لیے یہ نہیں مانگتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجہ سے محفوظ رکھیو یعنی شرک سے بچائیو انہیں رائٹ پیت کی اوپر رکھیو اسی طرح کر کے یہ جو ہم اتحیات میں بھی پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم کی دعا رب جعلی مقیم صلی اللہ ومن ذریعتی اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی بنا دے تو دعا کرنا اولاد کے حق میں والدین کا سب سے زیادہ اولاد کے حق میں باپ کی اور ماں کی دعا قبول ہوتی ہے اور ان کی پدائش سے بھی قبل جو ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بارگاہ سے اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے وارث اتا فرما ایک اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما جو میرا اور آلی یاکوب کا وارث ہو قرآن کے لفظوں پر غور کیجئے سامین و حاضرین ناظرین کہ فرما ارز کی ارتیان اللہ کی بارگاہ میں واجع الہ ربی ردیہ میرے رب ایسی اولاد اتا فرما جو تیری پسندیدہ ہو جس پر تو راضی ہو جو تیرے راستے کو چنے جو تیرے احکامات کے مطابق چلے جو دین کی ڈائریکشن کو فالو کرے نہ کہ کسی اور ڈائریکشن کی طرف جائے وگر نہ وہ جہنم کی آگ کا اندر من جائے گے پھر قرآن مجید کی سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان اس کے بارے میں اب جو ہے علماء کا اختلاف ہے کچھ نے کہا وہ پیغمبر تھے اور کچھ نے کہا کہ وہ دانا آدمی تھے عظیم تعبی سعید ابن مسیب کا قول ہے دانائی عطا کی اپراکسیمیٹلی مفسرین لکھتے ہیں کہ فور تھوزنڈ اڈوائزز حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی اور اس میں سے چیدہ چیدہ اڈوائزز اللہ پاک نے سورہ لقمان کی صورت میں رسول اللہ پر نازل کر دی یہ مصر کے پاشندے تھے جن کا رنگ کالا تھا لیکن کانا آدمی تھے حکیم تھے وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنی میرے بیٹے نماز پڑھا کرو میرے بیٹے نیکی کا حکم دو وعمر بالمعروف نیکی کا حکم ونہا انی المنکر میرے بیٹے پرائی سے رکنا ہے لوگوں کو بھی بچانا ہے اور ساتھ ساتھ میرے بیٹے جو ہے وسبر علامہ اسحابہ کا جو کمیونٹی کی طرف سے لوگوں کی طرف سے نیگیٹیو رسپانس آئے تو اس نیگیٹیو رسپانس کے اوپر میرے بیٹے سبر کرنا ہے اور میرے بیٹے اکڑ کے نہیں چلنا ہمبل نیس سے اختیار کرنی ہے تو قرآن بتاتا ہے ہمیں قرآن حکیم کہ پیغمبر اور دانا لوگ اپنی اولاد کی تربیت کرتے اچھی باتوں کو ان تک ٹرانسفر کرتے اور خود اپنی ذات کو رول مادل بناتے اگر باپ نماز نہیں پڑے گا تو اولاد نے کے در پڑھنی ہے ماں قرآن نہیں کھولے گی تو اولاد نے کے در آج سوشل میڈیا کے دور میں یہ ڈیجیکل ڈسٹریکشن کے ایرہ میں ہم زندہ ہے اس ڈیجیکل ڈسٹریکشن کے دور میں قرآن سے اگر ربط ہوگا نماز ہوگی سجدہ ہوگا نیکی کے ساتھ جڑ جائیں گے دین کے ساتھ جڑیں گے تو نسل رائے راست پر رہ سکتی ہیں وگرنہ ان کی گمراہی کے بہت زیادہ چانسز ہیں ماشاءاللہ لوگ صاحب آپ نے بہت کمال انداز میں تربیت اولاد کا اسلامی تصور بازے کیا نورت امریکہ میں رہنے والے والدین کی ایک بہت بڑی جو مجبوری کہلیں یا ان کی ایک بہت بڑی پرابلم کہلیں کہ وہ اپنے بچوں کو بہت کم وقت دے پاتے ہیں اکثر دونوں والدین جو ہے وہ جاب کرتے ہیں اور اس وجہ سے بچوں کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتے اور وہ مطلب ٹوٹل جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچے یا تو سال کے طور پر دیکیئر سینٹر میں وہ ابتدامیں بھیج دیتے ہیں کہ بعد میں سوشل میڈیا کے آلات موبائل اور ٹیبلٹس کے ہاتھوں میں پکڑا دیتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے جو ہے وہ چیزیں ہمارے سامنے مظاہر نظر آتے ہیں آپ بہت خوبی جانتے ہیں آپ کے پاس لوگ اپنے مسائل لے کر حاضر ہوتے ہیں نورت امریکہ میں رہنے والے والدین کی پرابلمز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کیا حل تجویز کریں گے کہ یہاں پر والدین بچوں کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں تربیت اولاد کے مختلف اصول اسلام نے عطا فرمائے ہیں جن میں سے یہ بات بھی ہے کہ ابھی ایک ٹرینڈ یہ چل پڑا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جی اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہتے یہ اسلامی ٹرینڈ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو کچھ نہیں کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے مرو اب نا آکم لے سب ان جب تمہارے بچے کی ایج سیون یرز ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے انکرج کرنا شروع کر دو اس کو حکم دو اس کو سات مسلے پر کھڑا کرو بیٹی ماں جو ہے بیٹی کو مسلے پر لے کر آئے اور فرمایا جب ان کی عمر دس سالہ ہو جائے تو ان کو ہلکی پھلکی پنشمنٹ یہ پنشمنٹ کو تھپڑ مارنا یا فیزیکل پنشمنٹ نہیں ہے یہ پنشمنٹ وہی ہے کہ میں تمہیں کینڈی نہیں دوں گا میں تجھے یہ چیز خرید کر نہیں دوں گا یا سکول میں بچہ مسلسل غیرہ عزلی کرتا ہے تو امریکہ کے اندر سکول ڈیٹینشن دیتا ہے کہ جی آپ نے ایک گھنٹہ جہاں رکنا ہے آپ فون نہیں ہم اگر نماز نہیں پڑھو گے تو تمہیں کل سے فون تم سے لے لیں گے اس قسم کی جو ہے وہ لائٹ پنشمنٹ جس سے اس کو رائے راست پر لائے جا سکے یہ مراد ہے کوئی اس کو مارنا پیٹنا اس سے مراد نہیں ہے لیکن اس کے لیے والدین کا خود رول مادل بننا بہت ضروری ہے کہ وہ خود نماز پڑھیں خود سچ بولیں ہم نہیں دیکھا ہے کہ ماں باپ خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور اولاد کے اوپر پھر اس کا ریکٹیف اثر ہوتا ہے ماں باپ سوشل میڈیا کے اوپر نیوڈٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں بری چیزیں دیکھ رہتے ہیں اس کا اثر جو ہے وہ اولاد پر پڑھتا ہے تو ماں باپ جتنے پیور ہوں گے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اختیار کریں گے دین سے وہ بستہ ہوں گے ان کی اولادیں بھی انہی کو فالو کریں گی اور اگر صرف جو ہے وہ واق یہ کہا جاتا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق عمل بھی کریں اگر آپ صرف کہہ رہے ہیں اور خود دکھا نہیں رہے آج دین بتایا جا رہا ہے دکھایا نہیں جا رہا جی ڈاکس صاحب گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے وقت ہوا ایک مختصر وقفے کا چلتے ہیں ایک بریک کی جانے بریک سے لوٹیں گے تو اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے ویلکم بے خواتین و حضرات آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ماہ رمضان کا خصوصی پروگرام زیاء رمضان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز اور معروف عالم دین حضرت علمہ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب اور آج ہمارا موضوع ہے تربیت اولاد خواتین و حضرات ماشاءاللہ سے ڈاکٹر شہباز نے ایک سے پہلے بھی اس موضوع پہ بہت زبرست انداز میں رہنمائی فرمائی ڈاکٹر شہباز ہم اکثر سنتے ہیں بچوں پر جو ہے ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں وہ ماں باپ کا خیال رکھیں ان کی عزت کریں اوف نہ کریں ان کے آگے لیکن والدین پر بچوں کے کون سے حقوق لازم ہے ان کی ادائیگی والدین پر لازم ہے اور اس حوالے سے ہمارا دین کیا کہتا ہے ہمارے رہنمائی فرمائی جی بہت اچھا کوئسٹن آپ نے کیا ہے کہ والدین کے فرائز کیا ہیں اور بچوں کے حوالے سے ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں جو ان کا پورا کرنا وہ ضروری ہے اور قیامت کے دن ان سے اولاد کے حوالے سے کوئسٹن ہوگا اس میں سب سے پہلی جو ہے وہ ہے ان کے لیے جو اپنی آنے والی اولاد ہے اس کے لیے اچھی ماں کا انتحاب کرنا اچھا ماں کا انتحاب یعنی بیوی اس کا انتحاب جو بچوں کی جو ہے جس سے اللہ تعالی اولاد اتا کرے گا تو اس میں جو ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکہ المرأة لعربائین عورت سے چار وجوہات کی وجہ سے کر کے نکاح کیا جاتا ہے فرمائل دینیہا والی جمالیہا والی مالیہا والی حسبیہا فضفر بزات دین اس کے مال کی وجہ سے کہ اگر اس کا مالی طور پر سٹرانگ فیملی ہے تو اس میں سے لڑکی لے کر آنا دوسرا یہ ہے کہ اسب نصب یعنی کہ جو کف برابری کا ہے اچھے خاندان کی بچی لے کر آنا تیسرا یہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ خوبصورتی اس کو بھی یہ بھی میٹر کرتی ہے چوتھا فرمایا اس کی اس کا دین اس کی شرافت اس کی ہمبلنیس اور آگے بڑا خوبصورت جملہ ہے آزامہ مدنی صاحب بڑا خوبصورت جملہ ہے عزور اشاہد مبار عزور کا ہر جملہ ہی بڑا خوبصورت ہے فرمایا کر چار چیزوں میں کمی بھی ہوگی نا عزور بزات دین اگر اس کی کے اندر دینداری ہے اگر ہمبلنیس ہے اگر شرافت ہے پیورٹی ہے تقوی ہے تو پھر فرمایا تیری زندگی کامیاب ہو جائے گی تو پہلا جو ماں باپ کے اوپر فرض اولاد کا حقوق میں سے حق ہے ان کے لیے بچوں کے لیے اچھی ماں نیک ماں کا انتحاب کرنا دوسرا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اسلامی نام رکھنا آج کل سٹارز کے اوپر نام رکھے جاتے ہیں بیئیں گے مسلم we don't believe in stars اچھا ایک بڑا ایک عجیب سا ٹرینڈ چل پڑا ہے ایک منفرد نام رکھنا ہے جو پہلے کسی کا نا ہو تو بسوقات بڑے عجیب و غریب نام رکھ دی جاتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں میننگ نہیں ہوتا تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ میننگ فل نام رکھے صحابی عرض عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بیٹا عطا کر ہے اور صحابہ کا یہ معمول تھا حضور سے گھٹی جو دلواتے ہیں گھٹی اور یہ بڑے عرصے تک ہمارے دیاتوں میں یہ رہا کہ نیک آدمی سے گھٹی دلواتے اور یہ حضور کے سنت کی فالونگ تھی کہ صحابہ اپنے بچوں کے وہ لے کر حضور کی بارگاہ میں جاتے اور رسول اللہ ان کو اپنے لعاب دہن کی گھٹی عطا کرتے سبحان اللہ امام حسن کو حسین کو عبداللہ بن زبیر کو اس طرح تو دوسرا حق یہ ہے کہ نام اچھا اسلامی رکھنا ایک صحابی آذر ہوئے اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے فَسَمَّهُ عِبْرَحِيم حضور نے اس کا نام عبراحیم رکھا پھر حضور نے عبداللہ نام پسند کیا عبدالرحمن نام پسند کیا تو ہر وہ نام جو میننگ فول اور اسلامی ہو وہ آپ رکھ سکتے ہیں تیسرا بچوں کا عقیقہ کرنا فرمایا کہ بچے مرتحنن بے عقیقہ تئی بچہ جس طرح مورگج ہوتا ہے مکان مورگج کے اصل وہ مورگج پڑا ہوا ہے بینک کے پاس تو فرمایا بچہ عقیقے کے عوض مورگج میں پڑا ہے وہ رہن رکھا ہوا ہے تو عقیقہ کر کے عقیقہ وہ بچے اور بچی کو اس رہن سے ازاد کروایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ بچے کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ اس کو دو سال دودھ پلانا یہ بھی حکم ہے کہ ماں اپنے بچوں کو دو سال دودھ پلانا تو یہ فیملی پلاننگ کا ایشو بھی ختم ہو جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ بچے کو گھر میں جاہل دالو تو گوڈ مارننگ گوڈ ایوننگ کی بجائے السلام علیکم کا عادی بنانا صحابی سے حضور فرماتے ہیں بیٹا یا بنیہ ایزاد دہالتا ہے الہ اہلی کا جب تُو اپنے گھر والوں کے پاس انٹر ہو تو سلام کر یکون و برکتن علیکہ و علا والدیک یہ تیرے لیے بلیسنگز ہوگی اور تیرے والدین کے لیے پھر حضور علیہ السلام کھانے پینے کے مینرز تکھاتے حضور اس عربو میں یہ رواج تھا کہ کھلے برتن میں کھانا کھاتے تو ایک بچہ حضور کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے اور کبھی ادھر آتھ ڈالتا ہے کبھی ادھر آتھ ڈالتا ہے کبھی تو حضور فرماتے ہیں یا بنیہ بیٹے کل بی یمین ایٹ ویڈ یور رائٹ ہینڈ ماشاءاللہ تو اپنے دائیں ہاتھ کو استعمال کر وکل ممہ یلیک میرے بیٹے جو تمہارے سمنے سے ہے وہاں سکھا اور اللہ کا نام لے کر تو یہ وہ مینرز ہیں یہ وہ طریقے ہیں جو رسول اللہ نے تربیت اولاد کے حوالے سے والدین کی ذمہ داریاں لگائی ہیں میں آپ کی اتمند میں حرص کروں آج یورائٹڈ نیشن کے جو ادارے ہیں یونیسیف اور یونیسکو یہ ملینز آف ڈالرز لگاتے ہیں کہ بچوں میں کرائم ریٹ کم کیا جائے اور بچوں کی بہتر اس میں تعلیم و تربیت کی جائے بلکہ میں نے ٹائم میکزین کا ایک مضمون دیکھا نائنٹی نائنٹی سیون کا کہ امریکن سینٹ کے اندر ون پوائنٹ سکس بلین ڈالرز مختص کیے گئے بچوں کے یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ میں بچوں میں کرائم ریٹ کو کم کرنے کے لیے اور یہ میں یہ کہتا ہوں والدین کو کہ اگر آپ اسلامی سلوک کے مطابق ان کی تربیت کریں اور اسلامی سلوک اپنائیں تو بغیر پیسے لگائے بغیر کانسلنگ بغیر ٹریننگ سیشن میں بھیجے ہوئے بچے کے اندر کرائم ریٹ کم آ سکتا ہے وہ ایک گوڈ سیٹیزن بن سکتا ہے سب سے پہلے جب گوڈ مسلم ہوگا تو گوڈ ہیومن بینگ بھی ہوگا اور ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں اس ملٹی کلچرل سوسائٹی میں آپ نے لوگوں غیر مسلم کے ساتھ بھی اچھا روئیہ رکھنا ہے اپنے عمر سے بتانا ہے اور میں اس میں یہ بات کرتا ہوں کہ جانگرے کی آپ کتاب یہ ضرور پڑھیں کہ جس نے کہا اور چلڈرن آر فرام ہیون اور اس میں وہ بتاتا ہے جانگرے کہ بچے کے ڈیفرنٹ ایج کی سٹیجز کی اوپر اس کی وکیبلری اور اس کی گروت کس طریقے سے ہوتی ہے تو اسلام کو سب سے پہلے رکھیں پھر مارڈن جو سکلز ہیں وہ اختیار کریں بچوں کی بہتر اخلاقی دینی اور ہمبل نیس پیدا کرنے کے لیے اچھی تربیت کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت نکتہ آپ نے بیان فرمایا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اچھا مسلمان بنائیں گے تو وہ یقیناً اچھے انسان اور اچھے شہری بن کر اس دنیا کو فائدہ پہنچائیں گے ڈاکس صاحب دو منٹ سے بھی کم کا وقت ہمارے پاس ہے ایک تو یہ کہ ہمارے ناظرین کی جانب سے پریشانیوں سے نجات کا چھٹکارے کا وظیفہ دریافت کیا گیا ہے کیا فرمائیں گے پریشانیوں سے نجات کے لیے قرآن حکیم نے جو وظیفہ دیا ہے نا وہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو انہوں نے جو دعا مانگی یہ دعا تھی اللہ تعالیٰ تم تو ہر عیب سے پاک ہے یہ قصور مجھ سے ہوا ہے اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو بھی غم سے نجات اتا کی اور اسی طرح ہم مومنوں کو بھی غم سے نجات اتا کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی پریشانی میں ہو وہی دعا مانگے جو میرے بھائی یونس نے مانگی تھی اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ دوسرا آپ نے جو ہے وہ ہیومن ریلیف کا سوال اٹھایا تو ہیومن ریلیف کے حوالے سے گزاری ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کی جو ویسے تو ماشاءاللہ دس سے زائد شعبہ جات میں وہ کام کر رہی ہے لیکن مرکزی جو شعبہ جاتیں میں چاہوں گا مختصر ان کا تعرف کر رہا ہے اس میں سب سے جو ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کے دپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں ان میں امریکہ کے اندر جو فیڈنگ دا ہنگری بھائی ہو یعودی ہو ہندو ہو سکھ ہو جو بھی ہو ہم ان میں کھانا تقسیم کرتے ہیں ہم فیملیز کو کوشش کرتے ہیں ان کو اسسٹ کر سکے اور امریکہ کے اندر جو لوگ قانونی معاملت تو ہم کوشش کر کے قانونی معاملت ان کو دے سکے یہاں جو بچے گروہ رہے ہیں ہم ان کے لیے ورکشاپس کا انعقاد کرتے ہیں ٹریننگ سیشنز فری افکاس دیتے ہیں کہ بچوں کی بہتر تربیت ہو جو ابھی اولاد کی تربیت کی بات کی تو ہم فری ہمارے جو لوگ آ کر ان کی کانسلنگ کرتے ہیں لیکچرز دیتے ہیں اور بچوں کو ہم نے کنونشن کیا اور بچے بہت خوش تھے کہ آج ہم نے بہت کچھ لرن کیا ہے اور پھر پاکستان میں جگہ پانی کی کمی ہے تو وارٹر پمپس ہم لگوا رہے ہیں کہ وہاں ان علاقوں میں وارٹر پمپ لگوایا جائے ازاد کشمیر کے اندر ہم نے پانی کے پمپ خرید کا ٹینکر وہاں ان علاقوں میں پانی تقسیم کیا ہے ویڈوز کی ہم اسسٹوینڈ کرتے ہیں اور آرفنز بچوں کی جو یتیم بچے ہیں ان کو سکالرشپ اور تعلیمی وظائف کے حوالے سے پراجیکٹس ہیں تو لوگ ڈونیشن دے سکتے ہیں ہیومن ریلیف کو اور یہ ان مددات میں انشاءاللہ خرج کی جائے گی خواتیوں حضرات ڈاکس صاحب نے ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کی اور ٹرائی سٹیٹ میں رہنے والے اگر جو ہمارے احباب ہیں وہ ڈاکس صاحب سے ملنا چاہیے تو نماز جمعہ وہ یہاں ادا کر سکتے ہیں زیاوالکرم اسلامیک سینٹر بیت ہے ویڈیو بروکلین تقریباً دو بجے نماز جمعہ ہوتی ہے اور باقی سٹیٹس میں رہنے والے کینیڈا میں رہنے والے پر آنے والے نمبر پر ڈاکس صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا پرورام اپنے اختتام کو پہنچا انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنے مذبان محمد سجاد مدنی کو اور ڈاکٹر شہباز حمد چشتی صاحب کو اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی